مردوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو اس کی ماں اور باپ کا اور عورتوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا نہیں ہے اس کے باپ کا نہیں اس کے بھائی کا نہیں اس کے ماں کا نہیں اس کے چچا کا نہیں خالو کا نہیں اولاد کا نہیں سب سے زیادہ بیویوں پر ان کے شوہر کا ہے شوہر کا ہے مگر آج کئی کئی بچوں کی امہ ہو گئی اور اب بھی میں کے والوں کے کہنے میں چل لیئے گھر میں جھگڑے ہو گئے گھر میں یوں پڑا ہوا شوہر کہہ رہا ہے یوں کرو کونے میں گئی فون پر پوچھ لیا بات اب آنکھیں بند پوری دنیا ایک تراغ سب سے زیادہ شوہر کا ہے شوہر کا یہاں تک پہ سنو شوہر کی اجازت کے بغیر بی بی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں یہ تو سب اجازت لے گا یوں گی سب اجازت لے گا اگر اجازت کی بات کر رہا ہو نا ایک جملہ کہہ دوں گا ہس ہو گئے اجازت کی بات کر رہا ہو اجازت کی تم گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے یہ اجازت ہے تم تو گئے دھان لگانے اور یہ کہا گئے محلے میں آگ لگانے آگ نہ قرآن پڑھ سکتی نہ نماز پڑھ سکتی نہ قائل پہ شوہر کی خدمت کر سکتی عورت کو میک اپ لگانا جائز ہے اور نا جائز بھی ہے مگر سنو پتے کی بات سنو میک اپ کرنا کس کے لیے جائز ہے شوہر کے لیے جائز ہے شوہر کے لیے سرما لگائے شوہر کے لیے کریم پورڈر لگائے شوہر کے لیے سامن سے مودھ ہوئے شوہر کے لیے بال کارے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنے بی بی کو شوہر کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے اور شوہر کے علاوہ غیروں کے لیے میک اپ کرنا نا جائز ہے مگر وہ تو دن بھر کام کر کے آتا ہے تو میک اپ کر کے بیٹھتی ہے تھوٹڑا بگا لکھے بیٹھتی ہے سوچ رہا ہوگا ایک سیدہ ہم دو عورتوں کے پیچھے بڑھ گا لیکن جو حق بات ہے وہ بتا رہا ہوں تمہارے لیے میک اپ کر کے بیٹھے گی وہ تھوٹڑا بگا لکھے آنے دو بیس گئے باز باز تو آدھا گھنٹہ بعد میں ہی گھر میں گھستا ہے کیوں بھئی تو کیوں گھستے ارے بولے یار کون جھک جھک کرے گا سو جائے گی تب ہی جاؤں گا اتنی ٹینشن اتنی ٹینشن لیکن سنو جیسے ہی گھر میں گھسا اور نکالا سینڈلیا چپل اور چھوٹے بچوں کو پٹا پٹ پٹا پٹ اس کو مارا اس کو مارا وہ پیہ پیہ کرتا وہ ادھر کو جا رہا ہے وہ کی کی کرتا وہ ادھر کو اس سے آیا غصہ وہ لے کیوں مار رہی ہے کیوں مار رہی ہے تو بولی چپ کے رہی ہے تمہارا کارنامہ اور وہ تمہاری امہ جو بڑھیا بیٹھ لیا ہے بڑھیا اس نے بگاڑا امبہ کو اور لپیٹ لیا وہ بولا سن امہ کو مت کہیے ورنہ گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا یہ بولی اگر ایک باپ کا ہے تو ابھی نکال کے دے ابھی طلاق دے یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا جب تک ساز چل لی تب تک طلاق چل لی اور جیسے ساز ٹوٹی طلاق ختم اب ایک گھنٹے تک بیٹھے رہے بیٹھے 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 جب ایک گھنٹے کے بعد غصہ اترا تو بی بی سے سر کھو جا کے بولا یار پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو گرا دیا ہے پتہ نہیں مجھ پہ کوئی اثر ہو گیا ہے پتہ نہیں میری کئی دن سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا میں نے غصے میں تمہیں کیا کیا کہہ دیا تم نے کچھ سنا میں نے کہا تھا تو یہ جھوٹی بولی بولی تم نے ایک ہی مرتبہ کہا تھا اور جب تک ساز چل لی تھی تب تک طلاق چل لی تھی اور یہ بھلا بولی ایک ہی مرتبہ اللہ کے بندوں جلسوں سے کچھ لے کر کے جایا کرو میری بات ہسی کی طرف جاری لیکن ایک ایک بات کام کی آج عورت کو میکب کرنا شوہر کے لیے جائز ہے اور ثواب بھی ہے اگر اس نیت سے کرے میرا شوہر کا ایمان مضبوط ہو جائے اس کا گناہ کی طرف قدم نہ اٹھے عبادت میں اس کا دل لگے اور محبت زیادہ ہو جائے اس لیے میکب کر رہی ہے شوہر کے لیے تو جائز کے ساسا سواب بھی لگر گھر میں تو تمہیں تو سڑوں ہی گھومتی رہی گی بھٹؤ ہوئے کپڑے پرانکی جیسے ہی کہیں گئے لا نکال کے تفتے بڑے پیچوballا لا نکال کے وہ جوڑا لا نکال کے پاندان کریم پوڈر کا لا نکال کے وہاں کس کو دکھانے جارہی ہے وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ رُجَلْ جَایِلِيَتِ الْأُولَى تَبَرْ رُجْ عربی میں میک اپ کو بولتے ہیں میک اپ غیبوں کے لیے کرنا ناجائز ہو حرام ہے جائز نہیں ہے میری پہن سن لے شار کو وہ بی بی کو شار کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں اب سنو ایک بی بی کی بات یاد ہے اللہ بی بی کیا تھی اس کا نام سیدہ فاطمہ تھا شوہر کیا تھا ان کا نام حضرت علی تھا ان دونوں میاں بی بی میں تھوڑی سی انون ہو گئی اور ہو ہی جاتی ہے مگر تمہاری والی انون نہیں ہے ذرا سی انون میں اتتی موٹی گالی تم بھی کم تھوڑی ہو کام اپنا نہیں چل لیا اور بیچاری وہ گالی سن رہی ہے اپنے کھیت میں گھاس زیادہ ہو گئی گھر آگے گالی ہے بگ رہا بھاگل ہے کیا ذرا سوچنے کی بات ہے لیٹ بھاگ گئی وہ گالی سن رہی ہے کیا ہو گیا ہمیں ہماری تمہاری انبل نہیں باز باز انسان تو اتنا بتمیز ہے چھوٹتے ہی ڈنڈا اور ہاتھ ہر ہفتے یا ایک مہینے میں بی بی کی سربیس کرتا ہے بات بات اتنا بتمیز ہے اور بات بہت بہن بھی ایسی ہے جب تک سربیس نہ ہو وہ بھی مانتی نہیں توجہ ہے نا میری طرح ارے دو بجے کے بار اب تمہیں سونے بھی نہیں دینا نا مجھے اور سنانا بھی ہے پہلے بٹھاتے گیارہ بجے تو اور بھی سنا تھا لیکن سنو شار حضرت علی ہے ادھر فاطمہ ہے تھوڑی سی انون ہو گئی سیدہ فاطمہ نے سوچا توجہ سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں علی سے بولوں تو ہو سکتا ہے علی ناراض ہو جائے پھر کس سے کرنا ہو علی سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ سے کرتے تھے فاطمہ نے سوچا چلو اپنے اببا جان سے کہلوا دوں علی ادھر بیٹھے تھے دیوار سے ٹیک لگا ہو فاطمہ آئیں چادر پیمت والی اڑی اور آ کر کے کھڑی ہو گئی علی بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھ رہے فاطمہ بھی کھڑی ہے علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا فاطمہ کیسی آئی ہے سیدہ فاطمہ کہنے لگیوں میرے سرطاد میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں اپنے اپا جان کے گھر جا رہی ہوں علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو کیا بات ہے جانے کی کوئی بجھے تو اب وہ بی بی تو تھی نہیں جو آج کیوں جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ وہ فاطمہ تھی بی بی اور شوہر سے اچھا رشتہ کیا ہوگا جو سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا وجود شوہر کے حوالے مگر ہمارے ہیں ابھی بھی کبھی سو نکال لیے جن میں سے تو کبھی دو سو کبھی تین سو مار دیے کبھی پان سو اکھٹے کرے تین ہزار میکے کو گئی اچھا سوٹ لائی پوچھا کہاں سے لائی والی وہ میرے بھائیے نے دیا کمائی شوہر کے بھائیے نے دیا